بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ بنعمتہ تتم الصالحات والصلاة والسلام علیہ سیدنا محمد اللہ ہوا سید القائنات وعلا آلہ واصحابہ علیہ ومن حساب اما بعد اللہ نے انسان کو جو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے چند بڑی نعمتوں میں سے ایک اہم ترین نعمت نعمت اولاد بھی ہے انسان کو ایمان اور دین کی نعمت کے بعد جو سب سے اہم ترین ضرورت ہے وہ یہ کہ اسے صحت ہو اس کے بعد رہنے کے ضرورت کے وسائل ہوں اور پھر اولاد ہو اولاد وہ نعمت ہے جس کی طلب اور تمنا حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھی ہوا کرتی تھی چنانچہ قرآن کریم میں متعدد انبیاء علیہ السلام کی دعائیں منقول ہیں جس میں وہ اللہ سے اولاد طلب کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی اور اللہ نے ان کو اولاد عطا فرمائی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام جس کے شکرانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کی حمد بیان کرتے تھے اس کو قرآن کریم میں نقل فرمایا ارشاد ہوا الحمدللہ اسی طرح سے حضرت زکریہ علیہ السلام اولاد کی طلب میں مسلسل دعائیں کرتے تھے اور ارز کرتے تھے رب لا تدرنی فردن وانت خیل الوارسین یا دعا کرتے تھے رب حبلی ملدن کا ذریتن طیبتن انکا سمیع الدعا یا اللہ مجھے ذریت طیبہ عطا فرما یا اللہ مجھے اقیلہ زندگی گزارنے والا نہ بنا مجھے اولاد عطا فرما اور بعد میں اللہ جلل شانہ کی طرف سے جب انہیں بشارت آئی کہ تمہیں اس بڑھاپے میں جبکہ تمہاری اہلیہ اب عمر کی اس سطح کو پہنچ گئی ہے کہ جس کے بعد عام طور پر اولاد نہیں ہوتی ہے اب تمہیں اولاد دی جا رہی ہے تو حضرت زکریہ علیہ السلام کو مسررت اور تعجب دونوں ہوا کہ اس بڑھاپے میں جبکہ میرے بال تک سفید ہو گئے اور میری بیوی آقیر ہے یعنی اولاد پیدا کرنے کے عمر سے آگے نکل چکی ہیں اب اللہ تعالی شانہ ہوں مجھے اولاد عطا فرمائیں گے یہ اعتراض نہیں تھا بلکہ تعجب کے ساتھ سوال تھا اللہ جلل شانہ کی طرف سے ارشاد ہوا قدالک قال ربک آپ کا رب جو چاہتا ہے سو کرتا ہے تو اولاد کی نعمت وہ نعمت ہے جس کی طلب امیاری میں صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رہی ہے اولاد کتنی بڑی نعمت ہے اس کا صحیح اندازہ ان حضرات سے ہو سکتا ہے جو بھی اولاد ہوں اور وہ طلب کرتے ہیں تڑپتے ہیں دعائیں کرتے ہیں اور جب اولاد نہیں ہوتی ہے تو بہترہ ترہ کے ذرائع اختیار کرتے ہیں یہاں تک کہ بعض دفعہ انسان ناجائز ذریعہ بھی اختیار کرتا ہے اولاد حاصل کرنے کے لئے اولاد جب اللہ جللہ شانوں نے عطا فرمائی ہو تو اس کے بعد پھر ان والدین کے کندوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے بہت ہی بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ اولاد بگڑ نہ جائے خراب نہ ہو جائے گمران نہ ہو جائے بد کردار نہ ہو جائے برے عادتوں کا شکار نہ ہو جائے برے افکار و نظریات میں مبتلا نہ ہو جائے اور وہ ایسا نہ ہو کہ یہ اولاد جن کی طلب اور طڑپ میں یہی والدیں طڑپتے تھے یہی اولاد ان کے لئے وبال جان بن جائے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک معمول یہ تھا کہ آپ کبھی کبھی ان چیزوں کی دعائیں کرتے تھے جن چیزوں کا خطرہ جن چیزوں کا خدشہ جن چیزوں کی پریشانی لاحق ہونے کا آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا لیکن اس کے باوجود آپ دعا کرتے تھے یا اللہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے غور کیا جاتا ہے تو وہاں اس طرح کی پریشانی کا کوئی خدشہ ہی نہیں ہوتا لیکن پھر بھی آپ علیہ السلام کی دعا کا ایک مقصد ہوتا تھا وہ یہ کہ امت کو تنبی ہو جائے اور امت کو پیغام جائے کہ یہ وہ چیز ہے جس سے بچنے کی فکر مجھے بھی کرنی ہے چنانچہ حدیث مبارکہ میں جو نبی علیہ السلام کی دعا برکول ہیں ان دعاوں کو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مانگی یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کے نبی علیہ السلام نے حفاظت چاہی حالانکہ آپ کی ذات کو اس کا کوئی خطرہ نہیں تھا مثلا آپ دعا کرتے ہوئے فرماتے تھے یا اللہ میرا دل نفاق سے پاک رکھیے یا اللہ میری زبان جھوٹ بولنے سے پاک رہے یا اللہ میری آنکھ خیانت نہ کرے ظاہر ہے یہ تینوں چیزیں آپ کے قلب مبارک پہ نفاق آپ کے زبان مبارک پہ جھوٹ آپ کے آنکھ مبارک سے خیانت کا امکان ہی نہیں تھا وہ تو معصومن الخطہ تھے اس کے باوجود آپ یہ دعا کرتے تھے پس ٹھیک اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے یا اللہ میری اولاد میلے وبال نہ بن جائے آپ کے مبارک الفاظ جو دعاوں کی کتابوں میں ہیں وہ اس طرح سے ہیں یا اللہ میں ایسی بیوی سے پناہ چاہتا ہوں جو وقت سے پہلے مجھے بڑاپے کو پہنچا دے اور ایسی اولاد سے میں پناہ چاہتا ہوں جو اولاد میں لئے وبال بن جائے اس کے معنی یہ ہیں ظاہر ہے آپ علیہ السلام کے گھر میں ایسی کوئی اولاد نہیں تھی سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ جس کے باولاد کے بارے بھی خطرہ ہو کہ وہ آپ کے لئے وبال بن جائے آپ کے مبارک اولاد میں سے صاحب زادگان بچپن میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے آپ کے صاحب زادگیوں میں سے تین صاحب زادیاں حضرت زینب حضرت رقیہ حضرت امی کلسوم آپ کے حیات مبارکہ میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور آپ کے جس وقت تشریف فرما تھے اس وقت اخیر عمر میں صرف ایک فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ حیات تھی جن کے متعلق آپ نے خود فرمایا تھا فاطمہ تُو بیدع تُو کبھی دی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا سید تُو نسائی اہل جنہ فاطمہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار فاطمہ ہے تو ظاہر ہے جس فاطمہ کے متعلق یہ بلند ترین ارشادات فرمایا جا رہے ہوں اس کی متعلق سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ آپ کے لئے وابال بن جائے پھر آپ نے یہ دعا کیوں فرمائی یا اللہ ایسی اولاد سے مجھے بچانا جو اولاد ملے وابال بن جائے ظاہر ہے اس کے معنی صرف یہ ہیں کہ یہ اولاد والوں کو اندباہ کیا جا رہا ہے کہ تم اپنی اولاد کی تربیت میں ایسی کوتہ ہی ہرگز نہ کرنا کہ یہ اولاد تمہالی اخر میں وابال بن جائے اور اولاد کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے والدین کے لئے مصیبت اور اولاد بند بند بننا اولاد جب اللہ دلشانو عطا فرمائیں تو خوشی کے ساتھ ساتھ بہت بڑی ذمہ داری بہت ہی بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ اولاد ان کی صحیح تربیت ہو ان کو صحیح تعلیم ملے ان کا کردار نہ بڑے یہ بری آتوں کا شکار نہ ہو جائیں یہ گمراہ نہ ہو جائیں اور یہ آگے چل کر کے خود اس والدین کے لئے اور ملت کے لئے وابال جان نہ بچ جائے آج کے اہد میں عموماً والدین کے حقوق بیان ہوتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام میں والدین کے بہت زیادہ حقوق ہیں بہت ہی زیادہ حقوق ہیں بلکہ اگر یہ سوال کیا جائے کہ اسلام میں سب سے بڑا گناہ کونسا ہے تو جواب آئے گا شرک اور اس کے بعد اگر سوال کیا جائے کہ اسلام میں دوسرا سب سے بڑا گناہ کونسا ہے تو جواب آئے گا والدین کے نافرمانی چلانچہ حدیث مبارکہ میں ہے سُعِلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَىٰمَ لیکن نافرمانی تو والدین کے حقوق بہت زیادہ ہیں اور عام تو پہ والدین کے حقوق بیان ہوتے ہیں لیکن اولاد کے حقوق کے سلسلے میں بیانات میں بھی کوتاہی ہوتی ہے اور ادائی جیمہ تو بہت ہی کوتاہی ہو رہی ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے گھروں کے بچے اور بچیاں ترہ ترہ کے خرابیوں کا شکار ہو رہے ہیں اور والدین ابتداء میں تو دھیان نہیں دیتے توجہ نہیں کرتے فکر نہیں کرتے خوشیار نہیں رہتے اور جب بچہ بگاڑ کے آخری حد تک پہنچ چکا ہوتا ہے پھر پھر اس کے بعد ان کی پریشانیاں موت تک کے لئے ساتھ ہو جاتی ہیں حضرات اولاد اللہ تعالیٰ شاہر نے عطا فرمائی ہے تو اولاد کے حقوق کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے اولاد کے حقوق کو پہچاننا اور ان کو ادا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور ان حقوق کی ادائیگی کے لئے انسان کو ترہ ترہ کی تدبیریں کرنی ہوں گی بلکہ طریقے سکھنے ہوں گے کہ تربیت اولاد کے لئے کیا کیا اصول اپنانے ہیں تربیت اولاد کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی فکر کرنی ہیں تربیت اولاد کے سلسلے میں ہم سے کہیں کوتاہی اور غفلت تو نہیں ہو رہی ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ اولاد کا کیا حق ہے تو آپ نے اشارت فرمایا حسنت تسمیتی و حسنت تربیتی نام بہترین رکھنا اور تربیت بھی اندہ کرنا نام رکھنے کے سلسلے میں تو والدین بہت تغدو کرتے ہیں اور بہت غور فکر کرتے ہیں بہت زیادہ معلومات کرتے ہیں پھر نام سیلٹ کرتے ہیں اور اس میں بھی بعض دفعہ اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ نام اسلامی نام آیا بھی یا نہیں تو بہرحال اس سلسلے میں تو اچھی طرح سمجھنا چاہئے کہ اپنے بچوں کی وہ نام رکھیں جو خالص اسلامی نام ہوں انوکھا نام نایاب قسم کا نام ایسا نام جو کہیں کسی کا نہ ہو وہ نام منتخب کرنا یہ کوئی اسلامی مزاج نہیں ہے اسلامی مزاج یہ ہے کہ نام ایسا منتخب کریں گے کہ سننے والے کو اولے بہلے میں محسوس ہو جائے کہ مسلمان بچہ ہے اور اس کے لئے اللہ کے اسمائے مبارکہ میں سے کوئی اسم مبارک لے کر اس کے ساتھ عبد لگانا چاہئے اور اسی طرح سے حضرات انبیاء علیم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمائے مبارکہ میں سے کوئی نام یا حضرات صحابہ کرام کے اسمائے مبارکہ میں سے کوئی نام یا عربی کے وہ کلمات جن کے معنی بہت امدہ ہیں جیسے عارف جیسے شریف جیسے عادل جیسے عامر جیسے معروف گرز یہ کہ اس طرح کے وہ نام جن ناموں کے معنی بہت اچھے ہوں اور جو نام مسلمانوں کا امتیاز ہیں جو نام مسلمانوں کی شناخت اور پہچان ہوں وہ نام رکھنے چاہیے نام رکھنے کے سلسلے میں یہ اصول ذہن میں رکھ لیا جائے کہ مثلاً حضرات امیاء علیہ وسلم کا نام رکھنا ہے اب امیاء علیہ وسلم میں ایک نبی کا نام تھا یاکوب ایک نبی علیہ وسلم کا نام تھا دعوت ایک نبی علیہ وسلم کا نام حدا یوسف ہم جب اپنے بچوں کا نام رکھیں گے نبیوں کے نام پر تو ہم بچے کا نام اسحاق یاکوب یوسف موسیٰ عیسیٰ رکھیں گے لیکن یہی نام جب عیسائی حضرات رکھتے ہیں تو وہ دعوت کے بجائے ڈیویڈ اور یوسف کے بجائے جوزف اور یاکب کے بجائے جیکب رکھیں گے ظاہر ہے ہم اگر یہ سوچ کر کے کہ ڈیویڈ اور جوزف یہ بھی نبی ہی کے نام ہیں بس تلفز ان کا اس طرح سے ہم یہ نام رکھیں گے تو ہر سننے والا سمجھ جائے گا کہ یہ مسلمان بچہ نہیں ہے بلکہ عیسائی بچہ ہے لہٰذا اپنے بچوں کے نام رکھنے میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک جس میں آپ نے اولا کے حقوق بیان فرمائے اس میں ایک ہی لفظ میں آپ نے تمام حقوق ادا بیان فرما دیئے وہ ہے حسن تربیت حسن تربیت کے معنی یہ ہے بچوں کی تربیت اس طرح سے کی جائے کہ آگے چل کر یہ مسلمان ہوں بنیں صاحبی ایمان ہوں اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہو دینی اسلام کے ساتھ ان کا محبت ہو دین پر عمل کرنے کے ان کو جذبہ ہو حلال و حرام وہ پہچاننے والے ہوں جو اللہ نے فرض کی عامال کیے ہیں انہوں نے فرض کے عامال کو ادا کرنے کا جذبہ رکھتے ہوں اور جو اللہ اور اللہ کے نبی نے چیزیں حرام کی ہیں ان سے بچنے کے ان کے اندر مزاج ہو ان کا ان کی سوچ ان کی عادات ان کا مزاج اسلامی مزاج ہو اور اس کے لیے تعلیم بھی دینی ہوگی اور تربیت بھی کرنی ہوگی آج کے اہد میں چونکہ ترہ ترہ کے وسائل ہیں اور ماحول میں خرابیاں ہیں ان وسائل اور ماہورت کے خرابیوں کے وجہ سے قوی ترین امکانات بلکہ واقعات یہ ہیں کہ اولادیں بگڑ سکتی ہیں اور والدین اگر اس سلسلے میں کوتا ہی کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بگاڑ اور تھی زیادہ اور تھی زیادہ پھیل سکتا ہے چنانچہ ہم نے ایسے والدین کو دیکھا جنہوں نے اپنی اولادوں کی توجہ پر توجہ نہیں دی اور اولادیں جب بگڑ گئیں تو بعد میں کیسے کیسے بلگتے ہیں خود میں نے ایک والد کو یہ کہتے ہوئے سنا اپنے بیٹے کے طرف ہاتھ بڑھا کر کے کاش اس کو موت آ جائے کاش یہ دنیا سے چلا جائے غرض یہ کہ ابھی چند دنوں پہلے ایک والد نے میرے سامنے اپنے بچے سے کہا کوویڈ کی بنا پر کتنے لوگ مر گئے کاش یہ بچہ بھی میرا مر گیا ہوتا اور مجھے اس سے نجات مل جاتی یعنی گویا یہ بچہ اپنے والدین کے لئے وہ مسئبت بن گیا ہے کہ سامنے بیٹھ کر کے اس کا باب اس سے نجات کی دعائیں کر رہا ہے یہ دراصل وہی غفلت ہے جو انسان برتتا ہے اور اس کے نتیج میں اولاد بگڑ جاتی ہے یاد رکھیں اولاد کے حقوق میں اہم ترین حق ہے اس اولاد کو دینی تعلیم دی جائے آپ چاہے اپنے بچے کو مکمل عالم نہ بنائیں لیکن اتنا دین تو سکھانا ضروری ہے جس سے اس کو کلمہ یاد ہوں وہ نمازی بنے وہ قرآن کریم پڑھنا جانتا ہو اور وہ اسلامی اصول اور آداب سے واقف ہو دینی فرائض کو جانتا ہو اور دین کے حرام کی چیزوں سے بچتا ہو اس کو اسلامی اقائد جو اسلامی اقائد مسلمان کے لیے لازمی ہیں ان اسلامی اقائد کے پوری معرفت حاصل ہو وہ یہ جانتا ہو کہ کائنات ایک اللہ نے بنائی اس کائنات میں انسانوں کے رہبری کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا اور آخر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ خاتم النبیین ہیں ہمارا دین دین اسلام دین حق ہے قرآن اللہ کے کتاب ہے اس قرآن پر عمل کرنا بھی ضروری ہے اس کو سیکھنا بھی ضروری ہے اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے سیرت مبارکہ وہ پڑھتے ہوں سیرت سے واقف ہوں مرنے کے بعد کی زندگی کا انہیں یقین ہو اور زندگی کے جس سٹیج میں ہوں وہ حلال اور حرام کے فکر کرنے والے ہوں یہ مزاج پیدا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ تربیت کا حصہ ہے جیسے والدین اپنی اولاد کی سہت کی فکر کرتے ہیں جیسے والدین اپنی اولاد کی تعلیم کی فکر کرتے ہیں جیسے والدین اپنی اولاد کی روزگار اور آگے چل کر شادیوں کی فکر کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ یہ والدین اپنی اولاد کی تربیت کی فکر بھی کرے اور تربیت اسلامی یعنی یہ مسلمان بچہ اگر مسلمان ہی ہونا چاہیے اس وقت جو ہمارے معاشرے کی صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہیں بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ہیں پوچھنے والا انہیں کوئی نہیں ہے کہ وہ کس کس چیز میں اس کو استعمال کر رہے ہیں رات و دن کے ان کے مشاگل کیا ہیں والدین کو اس کی توجہ ہی نہیں فکر ہی نہیں ہے یا والدین اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھائے ہوئے ہیں کہ ہمارا بچہ اور ہمارے بچی بگڑ نہیں سکتی ہے حالانکہ ماحول کے بگاڑ کا شکار ہو کر وہ نجانے کتنی خرابیوں کا شکار ہو چکا ہوتا ہے ہمارا بچہ لباس کیا پہن رہا ہے والدین کو اس کی فکر ہی نہیں ہے ہمارا بچہ شکل و صورت کیا اپنا رہا ہے والدین کو اس کے فکر ہی نہیں ہے آج کے بکثرت نوجوانوں کا لباس اور ان کی شکل اور ان کے بالوں کی حیت اور سٹائل ایسا ہے جس سے کوئی علامت ہی باقی نہیں بچی ہے کہ یہ مسلمان بچہ ہے یا نہیں اب لے دے کر شاید ایک ہی علامت بچی ہے وہ ہے لڑکوں کے لئے خطنا اس کے علاوہ کچھ بھی باقی نہیں بچا ہے تو غرض یہ کہ والدین اس سلسلے میں بے فیرکہ شکار نہ ہو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً تم اچھی طرح سے سمجھو تمہارے مال اور تمہارے اولاد تمہارے بہت بڑی آزمائش ہے کہ تم ان بچوں کو صحیح مسلمان بنانے میں کامیاب ہو جاؤ گے یا نہیں لہٰذا والدین کی خدمت میں بڑی دردمندی کے ساتھ یہ گزارش ہے کہ خدارہ چھوڑ دیں خدارہ یہ کتاہی ترک کر دیں اور اپنے بچوں کی کڑی نگرانی کریں شفقتیں بہت زیادہ کریں لیکن شفقتوں کے معنی یہ نہیں ہے کہ شفقتوں کے نتیجے میں ان کی چاہتیں پوری کی جائیں ان کے شوق پورے جیئے جائیں اور ان کو چھوڑ دے دی جائیں وہ جیسے چاہیں جن جن عادتوں کا شکار ہونا چاہیں کوئی پرواہ نہ ہو وہ جہاں جانا چاہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور اس کے نتیجے میں بچے بگڑ جاتے ہیں کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ بچوں کی آداد بہت زیادہ بگڑ رہی ہیں مثلا وہ ڈرگز کا شکار ہو رہے ہیں مثلا وہ غلط تعلقات کا شکار ہو رہے ہیں مثلا وہ بری آزتوں کا شکار ہو رہے ہیں مثلا وہ فلو فضل خرچوں کا شکار ہو رہے ہیں مثلا وہ سرا سر غیر اسلامی فیشنوں میں مبتلا ہیں اور اسی شوق میں آگے بڑھ رہے ہیں مثلا ان کی حالت یہ ہے کیا کسی چیز سے پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ مسلمان بچہ ہے یا کوئی غیر بچہ ہے یہ سارا کے سارا والدین کا قصور ہے والدین اپنے بچوں کے شوق پورا کرنے کے لیے تو دولتیں خرج کر رہے ہیں مگر یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ کس طرح تبے جا رہا ہے بچے گھومنے کے لیے جائیں گے نہ جانے کن کن برے کاموں میں وہاں مبتلا رہتے ہیں والدین کے اس کے پروائی نہیں بس والدین یہ سمجھتے ہیں بچے ہیں صاحب شوق ہے ابھی شوق پورا کرنے دیا جائے اور اس کے لیے شوق پورا کرنے کے لیے وہ تمام وسائل مہیا کرتے ہیں دولتیں خرج کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں بچے بگڑ رہے ہیں کتنے ہی گھروں کے بچے اب کتے پالنے لگ گئے ہیں اور والدین کو اس کے پروائی نہیں ہے کہ ہمارا بچہ کتے پال کر کے کونسی بلندیوں پر پہنچے گا اور کونسی کامیابیاں حاصل کرے گا ان کتوں کے پالنے سے اس کو دینی نفع کیا ہوگا جسمانی نفع کیا ہوگا مالی نفع کیا ہوگا اخلاقی نفع کیا ہوگا ظاہرک کچھ بھی نہیں ہے لیکن بچے نے شوق میں یا دوسرے لوگوں کے دیکھا دیکھی کتے پالنے شروع کر دئی ہیں اور والدین کے اس کے پروائی نہیں ہے کتنے بچے ایسا لباس پہن رہے ہیں جو لباس سراسر غیر اسلامی لباس ہے اور اس میں تمام فہش اور منکر کی چیزیں جمع ہیں لیکن والدین کے اس کے پروائی نہیں کتنے بچے اپنے ڈاڑیوں اور اپنے بالوں کا وہ سٹائل اختیار کر رہے ہیں جس کو اللہ کے نبی نے حرام کر دیا ہے آج جو فیشن بنا ہوا ہے بالوں کا کہ چاروں طرف سے بال صاف کر دیا جائیں اور سر کے درمیان کے بار اوپر کھڑے کر دیا جائیں یہ وہ بال ہیں جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں منع کر دیا تھا لیکن آج کے بچے کر رہے ہیں یہ اپنا رہے ہیں اور والدین کے اس کے پروائی نہیں ہے اسی طرح سے بچے پوری پوری رات موبائل کے غلط یوزنگ میں مبتلا رہتے ہیں والدین کو اس کے پروائی نہیں رہتی ہے کہ ہمارا بچہ کیا دیکھ رہا ہے کیا سن رہا ہے کن چاہتوں میں اس وقت گزار رہا ہے اور کن بری عادتوں کا شکار ہو رہا ہے اس کے والدین کو پروائی نہیں ہے یاد رکھیں اولاد کے حقوق پہلے ہیں والدین کے حقوق بعد میں ہیں جب اولاد بالی ہو جائے اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے اس کے بعد سوال آتا ہے ان اولادوں کی ذمہ والدین کے حقوق کیا ہیں لیکن جب بچے چھوٹے ہوں چاہے وہ تین ایج سے پہلے کے ہوں یا تین ایج کے بعد کے ہوں تعلیمی زندگی میں ہوں یا معاشی سرگرمی میں ہوں اس وقت تو والدین کے ذمہ اولادوں کے حقوق ہیں تو جیسے والدین حق سمجھتے ہیں اپنے بچے کی صحت ٹھیک کریں اپنے بچے کی تعلیم دیں اپنے بچے کا آئندہ نکاح کریں اس سے کہیں زیادہ ضروری والدین کی ذمہ یہ حق ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ بے شمار گھروں کے جوان بچوں کو اب کلمہ تک بھی یاد نہیں ہے انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ قرآن کے ایسی کتاب ہے چرا جب بعض دفعہ کالجوں سے نکلنے والے بچوں سے پوچھتے ہیں آپ نے قرآن پڑا ہے وہ کہتے ہیں جی ابھی ہمیں فرصتی نہیں آئی یا ہمیں موقع ہی نہیں بلا ان سے صورتیں پوچھتے ہیں تو صورتیں تک یاد نہیں ہیں بلکہ یہاں تک بھی پایا گیا کہ مسامان بچے سے پوچھا گیا ہمارے نبی کا نام کیا تھا کیا تھا تو اب نبی کا نام بھی نہیں بتا سکا جب میرے بھائیوں صورتحال یہ ہو تو آگے کیا امید رکھیں گے آپ کہ یہ اولاد آپ کی وفادار بنے گی اور یہ اولاد آپ کی خدمت گزار بنے گی میں ایسے آدمیوں کو جانتا ہوں جس کا بیٹا بگڑتے بگڑتے اس خرابی کا شکار ہو گیا آج وہ مرتد ہے اور وہ ساتھ میں کہتا ہے کب میرا یہ باپ مر جائے گا اس مکان کا مالک میں بنوں گا تعلیمی اعتبار سے بھی نل کردار کے اعتبار سے بھی خالی اور اس کے ارتضال کے شکار ہو گیا اور نجانے کنکن سے پیسے لے کر کبھی کیا بنتا ہے اور کبھی کیا بنتا ہے اس لیے یہ بڑی دردوندی کے ساتھ درخواست ہے کہ والدین اچھی طرح سے سمجھے اولاد کے حقوق کیا ہیں چاہے اولاد لڑکا ہو چاہے اولاد لڑکیاں ہو بچیوں کا معاملہ تو اور زیادہ نازک ہے کہ جب والدین اپنی بچیوں کی تعلیم کے لیے سوچ بچار کرتے ہیں تو ساتھ میں یہ بھی دیکھیں کہ ہم بچی کو پڑھنے کے لیے کسی ایسی جگہ نہ بھیجیں جہاں جا کر کہ وہ کسی خرابی کا شکار ہو جائے جہاں جا کر کہ وہ کسی ایسے راستے پر چل پڑے جس کے بعد ہم سر پکڑ کر کے روئیں گے اور جب غیرت مٹ جاتی ہے پھر بعد میں آدمی کو افسوس بھی نہیں ہوتا ہے بہرحال اولاد اللہ نے عطا فرمائی ہو بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں ان کی تربیت کی بہت زیادہ فکر کریں اور اپنے کندوں پر حق جانیں ایسا نہ ہو کہ قیامر کے دن اللہ تعالیٰ شانو کھڑا کر کے فرمائیں گے یہ تمہارے گھر میں جو اولاد پیدا ہوئی تھی یہ میرا بندہ تھا مگر تمہارے ماہ ہو تمہارے گھر میں یہ بگڑ گیا اور تم نے اس کے تربیت کی فکر نہیں کی تمہارے گھر کی بچی جو ہے وہ خرابیوں کے شکار ہو گئی اور بری عالتوں میں مبتلا ہو کر کہ کہیں سے کہیں پہنچ گئی تم نے اس کے پرواہ نہیں کی یاد رکھیں بچوں کے صرف شوق پورا کرنے کے لیے بچوں کی ہر چاہت پورا کرنے کے لیے والدین جو کھلی چھوڑ دیتے ہیں یہ غلط طریقہ ہے ہونا یہ چاہیے کہ ایک ایک چیز کا محاسبہ کیا جائے ایک ایک چیز پر نظر رکھی جائے ان کی سرگرمیاں کیا ہیں ان کا وقت کس چیز میں گزر رہا ہے وہ کیا پڑ رہے ہیں وہ کیا دیکھ رہے ہیں وہ کونسی چنلوں پر چکر کاٹ رہے ہیں وہ رات کو مبائلوں میں کیا کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں ان کے عادتیں بری بگڑ تو نہیں رہی ہیں ان کے عطوار میں شکوک تو نہیں پیدا ہو گئے ہیں ان تمام چیزوں پر کڑی نظر رکھیں اور ساتھ میں یہ بھی دیکھیں آپ اپنے بچوں کو آپ اپنے بچوں کو جو لباس پہنوا رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے ہو کر فرمائیں گے کہ تم نے اپنے بچے کو میرا لباس نہیں میرے دشمنوں کا لباس پہنایا اور تم خوش ہوتے تھے اس وقت کوئی جواب نہیں دے سکیں گے ہم اپنے بچوں سے آنکھیں بند کر کے رکھیں اور ہمارے بچے جو ہیں وہ ترہ ترہ کے فیشنوں کا شکار ہوں اور ان کے شکلیں بگڑیوی ہوں ان کے بالوں کا شٹائل جو ہیں وہ ایسا ہو جو اسلام کو ہرگز گوارہ نہیں ہے قیامت کے دن اللہ کے ربی علیہ السلام اگر پوچھیں گے کہ تیرہ بچہ تیرے ماحول میں تیرے گھر میں رہ کر کے بگڑ رہا تھا اور تو اس کے شوق میں تو اس کی چاہتوں میں آنکھ بھی کھولنے کو تیار نہیں تھا زبان بھی کھولنے کو تیار نہیں تھا یہ جو والدین کے زبانوں پر تالے لگے ہوئے ہیں اور بالکل نہیں پوچھتے ہیں بیٹا تم کیا کر رہے ہو بیٹی تم کن بری باتوں میں مبتلا ہو رہی ہو یہ زبان بند کر کے رکھی ہے اور اس کے نتیجے میں بچے بگڑ رہے ہیں کس درجہ افسوسناک بات ہے کہ والدین اپنے بچوں کو جب دوسرے کا پڑھنے کے لئے بیجتے ہیں دوسرے شہروں میں دوسرے کالجوں میں تو یہ تو پوچھیں گے بیٹا کھانا کھایا یا نہیں بیٹا کپڑے ہیں یا نہیں بیٹا پیسے تمہارے ختم تو نہیں ہوگے لیکن یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ تم کسی بری عادت کا شکار تو نہیں ہوگے تم کسی برہ سوساٹی کا شکار تو نہیں ہوگے تم ڈرگز تو نہیں کر رہے تم ڈانس تو نہیں دیکھتے تم کسی غلط تعلقات میں مبتلا تو نہیں ہوگے اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے اور یہ سمجھتے ہیں ہمارا بچہ ہماری بچی کہاں بگڑ جائے گی حالانکہ وہ بگڑتے بگڑتے نہ جانے کہاں پہنچ چکا ہوتا ہے اس کا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے اس کا کردار بھی تباہ ہو جاتا ہے اس کے عادتیں خراب ہو چکی ہوتی ہیں اس کا اخلاق بہت ہی زیادہ برے بن چکے ہوتے ہیں لیکن والدین کو اس کے پروائی نہیں ہوتی اور جب یہی بچہ یا بچی واپس آتے ہیں پھر دیکھتے ہیں یہ کوئی نئی خسم کی مخلوق آ گئی ہے بہرحال والدین اچھی طرح سے سمجھیں اولاد کے حقوق ہمارے ذمہ کیا ہیں حقوق کو جاننا بھی ضروری ہے ان حقوق کو پورا کرنا بھی ضروری ہے اور ان حقوق کو ایک ہی لفظ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بہترین تربیت بہترین تربیت کے معنی ان کا ایمان پختہ ہو ان کے اخلاق اچھے ہوں ان کے عادتیں صحیح ہوں یہ فیشن کا شکار نہ ہو یہ فضل خرچیوں کے عادتوں کے مبتلہ نہ ہو یہ غیر اسلامی چیزوں کو پسند کرنے والے نہ بنیں اور یہ ان عادتوں میں مبتلہ نہ ہو جائیں جن عادتوں کا ان کو نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو نہ آخرت میں فائدہ ہوگا جن عادتوں میں مبتلہ ہو کر یہ اپنے والدین کے لئے بھی مصیبت اور پریشانی کا ذریعہ بنیں گے اور باب میں یہی والدین آہیں بڑھتے ہیں افسوس کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ اور ہمارے بچی ہمارے لئے وبال جان بن گیا اللہ کرے ہمارے والدین اپنے اولاد کے حقوق کو سمجھنے والے بنیں اور ان حقوق کو ادا کرنے کے لئے جہاں سختی کرنی ہے وہاں سختی کریں جہاں نربی برتنی ہے وہاں نربی برتیں اور جہاں جو حکمت اپنانی ہے وہ حکمت اور تدبر اختیار کریں تاکہ ان کی یہ اولاد ان کے لئے وبال جان نہ بن جائے تاکہ ان کی یہ اولاد اسلام کے لئے کوئی نازبہ داغ نہ بن جائے تاکہ یہ اولاد ہماری سوسائٹی کے لئے ایک برا انسان نہ بن جائے ایک شرابی ایک کبابی ایک آوارہ ایک فوش مبتلہ ایک ڈرس کا شکار جوا کھیڑنے والا اور دوستوں کو تنگ کرنے والا چوریاں کرنے والا فرار کرنے والا دھوکہ دینے والا نامحروم کا پیچھا کرنے والا برے عادتوں کا شکار ہونے والا ان تمام خرابیوں سے بچنے والی اولاد اللہ تعالی شانو عطا فرمائیں اور یہ طبی ہوگا کہ جب آج کے والدین اس سلسلے میں بہت ہی زیادہ ہوشیار بہت ہی زیادہ فکرمند بہت ہی زیادہ چوکنہ اور بہت ہی زیادہ نگرانی کرنے والے بنیں اس سلسلے کے کتاہی بہت ہی برے انجام تک پہنچانے والی ہے لہذا لہذا اللہ کے لئے اللہ کے لئے اپنی اولادوں کی حسن تربیت اور اپنے اولادوں کے حقوق ادا کرنے کے احتمام کریں اللہ کرے یہ ٹوٹی فٹی باتیں والدین کے لئے ایسا سرمایہ بن جائیں کہ وہ اپنی اولاد کی وہ تربیت کریں جو اولاد ان کے لئے بعد میں رحمت ہی رحمت بنیں نہ کی زحمت نہ کی مصیبت نہ کی پریشانی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین لرحمتک یا ارحم الراحمین